موسیقی 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 لیکن اب اوپن انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کشمیر کے ساتھ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا یہ جو آپ کے پاس کشمیر ہے یہ بھی illegally occupied ہے یہ ہمارا ہے اور ہم اس کو لے کے رہیں گے سو بات اب الٹی ہو چکی ہے پہلے جو پاکستان کلیم کرتا تھا کہ جی ان کو right ملا چاہیے determination اب انہوں نے نا صرف یہ کہ وہاں پر جو بھی چاہیے لیکن اب انہوں نے یہ بات کرنی شروع کر دیا کہ جی یہ پاکستان کا جو کشمیر ہے یہ تو یہ بھی illegally occupied ہے ہم تو یہ بھی لے کے رہیں گے اور اس کی واحد وجہ یہی ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کی economy اس طرح جڑ چکی ہے کہ وزن ان کے side پہ ہے اور دنیا اس کو ignore نہیں کر سکتی تو وہ اس کو exploit کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان سے پوچھا جائے کہ آپ چائنا سے کیوں نہیں بات کرتے ہیں ویگرز ویرہ کی حوالے سے تو امریکہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہاں ہم بات کرتے ہیں human rights violations کی انڈیا کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ ایک separate چل رہی ہے لیکن دنیا میں کہاں کہاں violations نہیں ہو رہی ہیں آپ سعودی عرب میں کیا نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی state to state relationship تو ہے اور اب اپنے اچو کے identify اس کو کاری دیا ہے کہ اپنی speech سے پہلے UN speech سے پہلے prime minister was in Washington Indian prime minister اور یہاں پر state level کا ان کو وہ ملا اس سے پہلے ان کی VP کے ساتھ meeting ہوئی ایک الہیدہ white house میں پھر next day ان کی president کے ساتھ meeting ہوئی الہیدہ bilateral اور اس کے بعد وہ سارا بھی انہوں نے گزارا ہے وہ دوپیر تک وہ چلی ہے دوپیر سے لے کے شام تک ان کے part کی meeting چل گئی جس کا integral part ہے انڈیا اس وقت وہاں پر defense security کے حوالے سے بہت ساری نہ صرف یہ کے معاہدے ہوئے ہیں اب بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ہمیں تو آپ اپلز والا بات آنا کہ جب آپ کیسے ان کے ساتھ ان کو گالی دے کے ان سے ٹکر لیں گے ہمیں اگر آپ کا ایک legit point ہے جو کہ ہمیشہ United Nations کے اندر تو ہمیشہ سے یہ پاکستان کا اور انڈیا کا رائے کہ وہ ایک دوسرے کو آ کے وہ کرتے تھے تو میں identify یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اب انہوں نے پاکستان کا نام لینا اس حوالے سے چھوڑ دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اب ٹھیک ہے یہ اب ہمارا جونیور آفسر کو اس سے بات کر لے گا اب ہم چائنہ کی انہوں نے چائنہ کے حوالے کا ریفرنس دیا وہاں پہ کہ جی ہماری جو مومنٹ ہے اوشن میں وہ کتنی فری اور کیسی ہونی چاہیے انہوں نے اس میں پیسے مانگے دوبارہ ایک دفعہ پھر سہی کہ اب climate change کے لیے اب climate financing بھی start کی جائے یہ ہے کہ دنیا پھر واپس موڑ کے آپ کو کہتی کہ پہلے اب اپنے ذرہ گریبان میں جھانکے اس کے بعد بات بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم human rights کا یا اسلامophobia کا issue بھارت کے حوالے سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا مڑ کے ہمیں جو ہے وہ جو اوگیر مسلم ہیں چائنہ میں ان کا سوال کرتی ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا دنیا ہمارے missing persons کا اور بلوچستان میں یا فاٹا ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سوال کرتی ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دو benchmarks use کریں ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم تو جو انڈیا کے بارے میں یا دوسرے ممالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے لیکن آپ جو ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے یہ cherry picking ہوگی نا پھر تو اور یہ ایک international forum تھا جس forum کے اندر آپ نے چلیں یہی جو پکے پکے آپ کے پاس جتنے بھی مسالے تھے وہ آپ نے سارے استعمال کر لیے لیکن اس کے بعد جب آپ pleat case کر رہے ہیں تو پاکستان کر کے کرنے کے بجائے پاکستان کی situation کا کرنے کے بجائے اب طالبان کا کر رہے ہیں اتنی باتیں تو طالبان نے خود اپنے بارے میں نے کہیں جتنی آپ نے ان کے بارے میں کہہ دی ہیں کہ جی انہوں نے یہ promise کیا تو وہ کر لیں گے یا ان کو time دیں لیکن جسے آپ pleat کر رہے ہیں کل کو اگر انہوں نے ان promises کو پورا نہیں کیا تو then the world is going to ask you کہ بھئی آپ ان کی case pleat کر رہے تھے اب آپ ہم کو یا تو results لیکن یا اگر ہم نے ان کو سزا دینی ہے تو پھر آپ بھی اس میں شریک ہوں گے بلکل اب شروع میں ہی کسی کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ سب تو بہت غلط ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تو اس کے بعد بات وہاں سے آگے کیسے چلے گی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی نہیں آتی نا ٹھیک ہے اب یہی بات انہوں نے جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا سے بات کریں انڈیا ہم سے بات نہیں کر رہا لیکن اب ہم سے بات کرنے کے لیے انڈیا کو ایک دو تین چار پانچ انہوں نے دس جنہیں گے انواع دیں کہ انڈیا سارا کچھ یہ unilaterally وہ اپنے اوپر ختم کریں پھر ہمارے ساتھ بات بھی کریں بھائی آپ نے ان کے اس کی اوپر کون سا گھٹنا رکھا گا گردن کے اوپر کے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس آکے اور آکے بات کرے گی کیونکہ ان کا تو ابھی تک آپ کو آپ کے آپ کو بلین جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹیروریزم کے حوالے سے کر رہے ہیں اور وہ اس کو مزید کرتے رہیں گے اور پھر آپ کی جتنی بھی خوشیاں ہیں ٹالیبان کی وہاں پر آنے کی یا اس کو وہ کرنے کی اور یا ان کو اس ابھی بھی ڈیفینڈ کرنے کی یا ان کے کے سپیڈ کرنے کی وہ اس کو آپ کے اگنسٹ یوز کر رہے ہیں you have to be equally as conscious عمران خان صاحب نے جو ہے ایک ریکارڈڈ میسیج جو ہے وہ بھیجوا دیا تھا انہوں نے اور انہوں نے جتنی مردی ریوائن کر کے سنتے جاؤ کوئی ایک بار ٹھوڑی کیا وہیں جو وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور دو سال پہلے بھی جب وہ گئے تھے تو انہوں نے یہی باتیں کی تھی اور اس کے اوپر پاکستان میں لوگ بہت کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو یہ آپ نے تو لگتا ہے کہ آپ کی سپیچ چینجی نہیں کی ہے اور بلکل وہی ساری آئیں مائیں شائیں کر کے آپ آگئے ہیں انہوں نے پاکستان کی کوئی بات نہیں کی وہ صرف کشمیر 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 اور اس کے بعد افغانستان افغانستان میں بھی طالبان 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 یہی کہہ کر خان صاحب نے جو ہے اپنی پوری جو ایڈرس تا وہ پورا لپیڑ دیا اور جو لوگ سن رہے تھے وہ مامو بن گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بہت سے لوگ مامو نہیں بنے اور ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ جی اس بات میں کوئی دم نہیں ہے اور اب جو ہے وہ خان صاحب کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے اسی اس پر اسی ایک ہی رائٹر رکھا ہوا ہے ایک ہی ہے ان کا جو بار بار ان کو سیم لائنز لکھ کے دے دیتا ہے اور وہی پڑھ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں